اعوذ باللہ من الشنطان الرجیم بنہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے آپ کو ایسی گھرے لو تین سے چار چیزیں بتانے جا رہا ہوں جو ہر کر میں موجود ہوتی ہیں لیکن وہ چیزیں کہیں بتانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نے کیا تو ہمارے اس چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل لیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور فائدہ پہنچانے والے ویڈیوز آپ تک بہت آنی اور بھروقت پہنچ سکیں سرگیوں میں اکثر مرد و خواتین کی انگلیوں پر سوزش ہو جاتی ہے خارش پیدا ہوتی ہے اس پہ الرجی ہوتی ہے یقیناً رات کو سونا مشکل ہو جاتا ہے بہت زیادہ تکلیف دے عمل ہیں تو بہت ساری لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں میڈیسن استعمال کرتے ہیں پیسہ پر بات کرتے ہیں تو آج ہم آپ کو سستہ ترین بلکہ سستہ کیا فری علاج بتانے جا رہا ہوں آپ نے تین سے چار چیزیں لینے یہ نمبر ایک پانی نمبر تین آپ نے سرسوں کا تیل اور نمبر چار سائلٹ یعنی کہ نمک جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں کرنا کیا ہے کہ آپ نے ڈیر سے دو گلو پانی لینے اس کو ایک برطن میں ڈال کے اچھے طریقے سے بوائل کرنا ہے اس میں نیم کے پتے بھی ڈال دینے اس میں نمک بھی دو چمچ ڈال دینے اور آپ نے دو سے تین چمچ اس میں سرسوں کا تیل ڈال دینے اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بوائل کرنا ہے ایک سے دو اوبا لیانے تک آپ نے اس کو آگ پہ رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اتار کی کسی ٹپ وغیرہ میں ڈال لینا ہے تو اتنا گرم رہ جائے کہ نیم گرم اتنا زیادہ گرم بھی نہ ہو اور اتنا زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہو اس میں آپ نے اگر آپ کے پاؤں کی اونگلیوں پر سوزش ہے الرجی خارش ہے تو آپ نے دس منٹ اپنے پاؤں اس پانی میں بھگو کر رکھنے ہیں اگر ہاتھوں پر ہے تو آپ نے ہاتھ دس منٹ تک اس میں بھگو کر رکھنے ہیں یہ عمل ایک دن میں آپ نے تین مرتبہ کرنا ہے صبح و دوپیر شام تو انشاءاللہ آپ کی لرجی خارش سب ختم ہو جائے گی سوزش تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکتے ہیں